کنگ راڈرٹ کے دور میں اس کے اندر ایک باکس رکھاوا ہے اس باکس کے اندر ایک تختی ہے تختی پہ شبیہ تاریخ بن زیاد بنیوی ہے اور لکھا تھا یہ آئیں گے کہاں سے قصیوں کی طرف سے اور فتح کریں گے اب تاریخ بن زیاد کے اس کردار کو دیکھو کہ کشتیوں کو آگ لگا دے رہا ہے ظاہر ہو گیا سپین مسلمان ہو گیا لیو زیہرو والدینی کل لے اب انیس سو چوبیس ہے نو لاکھ مسلمانوں کو مرتد کر دیا گیا تاریخ اس بات کی گواہ ہے آریاؤں نے لنگائتوں نے دیگر افراد نے مسلمانوں کو مرتد کر دیا شدی شنگٹن کی تحریک چلی ایسے وقت میں میرے پیرو مرشد دادا سید السادات آئی سپیشلیس ڈاکٹر جب یہ خبر سنی تو بہت دکھ پہنچا بہت تکلیف ہوئی اور اسی آیات کو اللہ کی دربار میں پیش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہوا اللذی ارسلہ رسولہ بلہدہ و دین الحق لیزہیرہ و قفا باللہ الشہیدہ کہا ہے تیرا وعدہ یہاں تو مسلمان مرتد ہو رہے ہیں آپ کلینک بھن کر کے جنگل کی طرف چلے گئے آس سات فروری ہے انیس سو چوبیس ہے سات فروری کا دن تھا وہ آپ چلے گئے وہاں گریہ و فریاد کر رہے ہیں اللہ کی طرف کہ تُو نے لنگڑے مچھر سے کام لیا تُو نے عبابیل سے کام لیا تُو نے دریا نیل سے کام لیا تُو نے موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھ میں خوشک لکڑی سے کام لیا میں طور تازہ ہوں جارل زبانوں کا ماہر ہوں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد علی کرم اللہ حجی سے ہوں مجھ سے بھی اپنے دین کی خدمت لے دعا میں لگے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویہ میں حاضر ہوتے ہیں رویہ میں اپنا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں چندبس ویشر تمہیں معامل جہاد ہو اب وہ آ کر ہندو پنڈت سے پوچھتے ہیں کہ بابا چندبس ویشر کسے بلتے ہیں اب لیو زیرو علیہ دین اکولے کی بات میں کر رہا ہوں ظاہر کر رہا ہے وہ کس طرح ظاہر کر رہا ہے وہ ہندو پنڈت بولتا ہے کہ بابا آپ مسلمان ہو چندبس ویشر سے کیا لینا دینا نہیں میرے آقا نے مجھے یہ خطاب دیا ہے میرے آقا نے مجھے یہ خطاب دیا ہے تو اچھا کون ہے آپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اچھا آپ پتا ہو اب اس کے کتابوں میں چھپی ہوئے چیز تھی بات چلو یہ لیو زیرو چھپی ہوئی تھی اب وہ آپ کے ہاتھ دیکھتا ہے یہ ہاتھوں میں جیسے لکیرے پڑی ہیں نا لکیرے پڑی تھی اس میں کیا بنا ہوا تھا ترشول، ڈگڈگی، ترکمان، تبر، جھنڈا، تزویر جب وہ لکیرے دیکھتا ہے پیشانی دیکھتا ہے پیشانی پہ آپ کے چاند بنا ہوا تھا جیسا یہ سوکھوزین جیسا پیٹ پہ ناگ مکہ نشان تھا گر آپ ہی تو چند بس ویشن ہیں ہمارے کتابوں میں یہ لکھاوا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے اس طرح آپ نے ان کے کتابوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کیا آپ کے اس میں موجود جو چھپا دیا گیا تھا اُلٹھا مسلمانوں کو مرتد کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے یہاں کیا کیا لیو زہیرہو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کیا کہا احمدی پیتو پری مدا عمرت سیہا جا گراہا احم سوریو ایواجنی آپ نے بتایا اے ہندوو تم جو مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہو تمہارے ویدانت میں تو یہ لکھا ہوا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پیتو ہیں باب پری پیغمبروں کے احمدی پیتو پری مدا عمرت سیہا جا گراہا احم سوریو ایواجنی آپ سورج کی طرح روشن ہے سراج مونی راج ان کے کتاب سے اور آپ کے والد کا نام کیا ہوگا آپ کے والدہ کا نام کیا ہوگا یہ بھی ان کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیو زہروں کی بات چل رہی ہے کیا کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عرب کے رگستان میں پیدا ہوں گے اور آپ مہا دیو بڑے سے بڑا یعنی آپ سے بڑا کوئی آپ کے والد کا نام کیا ہوگا والدہ کا نام کیا ہوگا آپ کے والد کا نام کیا ہوگا وشنو اشش انہوں وشنو خدا کو کہتے ہیں اشش بندے کو کہتے ہیں اسی کو عربی میں چلے جاؤ کیا نام ہے عبداللہ وشنو اشش وطم دیو زستہ دراشارہ مردنم برائی کو ختم کرنے والا ہوگا سومتی پرمانندم آپ کی ماں کا نام سومتی ہوگا آمینہ ہوگا آپ کیا ہوں گے کلکی آو اندے دیگت گرم کلکی بلتے بچھکن کو جس کو قرآن کہتا ہے ماہی البتلان سبحان اللہ اور جگت گرم پوری دنیا کے لئے ایک ہی وجود ہے جس کو سرور عالم کہو سبحان اللہ جس کو خرآن نے دوسری جگہ رسول الناس جمعہ دوسری جگہ خرآن نے کہا رحمت العالمین یعنی آپ لیو زہرہو ظاہر کرنا تو اللہ تعالیٰ سرکار کے نام کو ہر زمانے میں ظاہر کر رہا ہے میرے پیرو مرشد والد ایک بزرگوار کے ہاتھ پر ایک پورا گاؤں مسلمان ہوا جس کا آپ نے نام حضور نگر رکھا ماشراللہ حرفانہ لکھا ذکر ذکر بڑھتا ہی جائے گا جیسا کہ ہمارے بزرگو نے ابھی خطاب کے دوران کہا کہ ہم نے شروع کیا ایک دکان کے سامنے کلو دل کلو مٹھائی سے آج کہاں تک پہنچ گیا کہ پورا مہنہ ہے ملا دی ملا چل رہا ہے ذکر بڑھتی جا رہا ہے چاہے کوئی جتنی مخالفت کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقفہ باللہ شہیدہ شہیدہ کے مانے کیا ہیں اگر یہاں کوئی واقع ہو جائے اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے کہ عدالت آپ کی گوائی تسلیم کرے گی نہیں کرے گی کیوں نہیں کرے گی کہ آپ نے دیکھا نہیں آپ نے سنا اتنی بڑی جماعت کی گوائی نہیں خبول وہاں موجود ایک شخص کی گوائی خبول ہوگی کیونکہ اس نے دیکھا یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وقفہ باللہ شہیدہ میں دیکھوں گا میں خود گوائی دوں گا اب اسی گوائی کو خوران سے ہم لے لیں سرکار کی عظمت کی بات چل رہی ہے سرکار کی شان کی بات دیکھ دیکھ اللہ کہہ لنترانی تو نہیں دیکھ سکتا عظمت سرکار کیا فرما رہے ہیں دیکھ منرانی فقدرال حق جس نے مجھ کو دیکھا اس نے ہی تو حق کو دیکھا جو چھپا تھا وہی تو ظاہر ہے میندہ بردہ تو یہی ہے آہد اور احمد میں میم کا پردہ ہے وہ پردہ اٹھ جائے تو وہی جو ہی تو ایک ہی ہے جس کو کسی شائر نے کہا امامہ کھڑے بانتے تھے شائر سرفراز جبرائیل سے کی عرض ایمون سو دمساز جس پردہ وعدت سے تمہیں آتی ہے آواز اس پردے کو اٹھاؤ دیکھو پوشیدہ ہے کیا راز جبرائیل نے کی ارض خدرت میری کیا ہے محبوب نے فرمایا جا میری رضا ہے پردے کو اٹھا یا نظر آئی نہ کوئی شہر یہ دیکھا سو وہ دیکھا جو یہاں ہے وہاں ہے پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے اسی کو میرے مرشد نے کہا راز دانوں کے لیے نکتہ عرف ہوں میں اس کا اظہار کروں کس طرح راہ ہوں میں کون بولے کیا بولے کس کے لیے بولے بولنے کی بات ہی نہیں یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ ذات عبد قرآن کہہ رائے وما رمیت ایز رمیت ولیکن اللہ رمان آپ نے نہیں بھیگی وہ تیر یا وہ ریتی وہ میں نے بھیگی خلجال حق وزاق الباطل ان الباطل اکان زہوکا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹھنے کے لئے تو بابا یہ ہے سمجھنے کی بات شان کی بات چل رہی سرکار کی عاشق ہیں آپ لوگ عاشق صادق پہلے تو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ ہم بہت تذکرے کرتے ہیں کہ حسن یوسف کا عورتوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ پھل کاٹنا بھول گئے انگلی کاٹ لی تذکرے آتے ہیں لیکن میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے گردنیں کاٹ لی محسوس تک نہیں ہوا محسوس تک نہیں ہوا ایک واقعہ ہے قضو اُوت کا کہ ایک بی بی دوڑتی بھی چلی آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے آواز اٹھ گئی ہے نوز بللہ نوز بللہ حضور نبی کریم صلی اللہ شہید کر دیئے گئے ہیں وہ بھاگتے آریے اپنی خیمے سے راستے میں آگے کوئی افراد ان کو ملتے ہیں کہتے ہیں بی بی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا وہ کہتے ہیں مجھے پروانی مجھے بتو میرے آقا کیسے ہیں وہ آگے بڑتی ہے بی بی جب آگے بڑتی ہے وہ کچھ فاصلہ اور تو ہوتا ہے تو کوئی اس کو ملتا ہے کہتا ہے کہ بابا تمہارا بی بی تمہارا والد شہید ہو گئے ہیں والد شہید ہو گیا اور جب آگے جب جھمگٹ کے خریب پہنچے ہیں جو سارے آشیق آپ کے جھمگٹ دال کے کھڑے ہیں تو کسی نے کہا بی بی آپ کا شوہر شہید ہو گیا لیکن جب سرکار کو دیکھتی ہو گئے تھے میرا کچھ بھی نہیں کیا بات یہ سمجھ نے کی بات سمجھو اس چیز کو ہم عاشق ہیں تو عشق صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے عمل کی ہونا چاہیے ایسا اس لیکن جانی فیدہ لیکن مالی فیدہ وقت آیا تو تو جدہ میں جدہ مجدہ لیکن جانی فیدہ لیکن مالی فیدہ وقت آیا تو جدہ میں جدہ ارے وقت تو بتا دیا میرے امام نے جب اسلام پر نازک وقت آیا امام نے اپنی تمام اولاد کو صبح کر کے بتا دیا کہ بابا اگر محبت کا ثبوت دینا ہے تو یہ ساتھ ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گربلا کے بار یعنی کربلا تو جاری ہے یزید تو باقی ہے کافر تو باقی ہے اسلام کو تو مٹانے کی سادش چل رہی ہے خوران تو اس